الحمدللہ آج یہاں پر تیسرا روز ہے انعامی مقابلہ جات کا یہاں پر ناتش شریف کے لیے جو انعامی مقابلہ جات رکھے گئے تھے امید سے زیادہ طلبہ و طالبات یہاں پر حاضر ہوئے ہیں میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اس کامپیٹیشن کی آرگنائزرز کو تہریل سے ہر سال کی طرح اس سال بھی آل انڈیا ملے کونسیلو مرتجی صدیت پرمیٹی گلبردہ کی جانت سے یہاں پر ہم تمام طلبہ و طالبات یہاں پر جمع ہو گئے ہیں اور ناتش شریف کا پرگرام پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جناب ڈاکٹر اردال طلبہ صاحب میں نات کا مقابلہ اور کوئی قرارت اور تقریر تحریری مقابلہ جات کا انقاط کیا ہے یہ پرگرام جو ابھی رہے ہیں ان کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ مقابلہ جات ایسے ہی چلتے رہیں کیونکہ اس میں طلبہ کی خوف لفظائی ہو رہی ہے بہت زیادہ تعداد میں تل بہت آلے بات جمع ہوئے ہیں اس وقی پہر گردر کے بات ہوں موسیقی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی دیرے درے کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ ان دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلے اللہ پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلے اللہ جوم کر کے رہی ہے یہ باد سبا میں ناک پڑا ہوں مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ پروگرام جو بھی رکے ہیں ان کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے نام سیدہ ہینہ کوسر ہے میں دار اللہ علوم دینیہ بندہ نوازیہ کی طالب علم عالم اول سے جماسی ہوں یہاں پہ آل انڈیا ملی کانسل و مرکزی سیعت کمیٹی زلہ گلبرگا سے حسن خیرات مسنون حدیثیں نات کوئیز تقریری اور تحریری مقابلہ جات کا یہاں پر پروگرام بھرکا گیا ہے تو یہاں پر آج کا نات شریف کا مقابلہ جات ہے یہاں پر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر ہم تمام طلبہ و طالبات یہاں پر جماع ہو گئے ہیں اور نات شریف کا پروگرام پیش کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ زب وجل اللہ تبارک و تعالی اسے کامیاب فرمائے میں سیدہ آسیا فاتیما آئیم سٹرٹنگ این تین سٹینڈرڈ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اس کامپیٹیشن کی آرگنائزرز کو تہہ دیل سے انہوں نے ہم سب کو اس کامیابل سمجھا اور ہمیں نات شریف کے لئے کامپیٹیشن کے لئے پارٹیسپیشن کے لئے سمجھا ان کا میں تہہ دیل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور ہم سب یہاں پر ہر سٹینڈرڈ کے بچے جو ہے نات شریف کی کامپیٹیشن میں بہت سارے کامپیٹیٹرز ہیں تو ہم بھی اس میں سے ایک ہے ہم نات شریف کا پڑھنے والے ہیں دارالخم میں دارالخم پبک اسکول میں پڑھتی ہوں میں کلاس ایرت میں ہوں میں اس میں حصہ لئی ہوں جو بھی حصہ رکھے ہیں پروگرام رکھے ہیں میں انکر شکریہ ادا کرتی ہوں جزا کے لئے الحمدللہ آج کا پروگرام بہت اچھا ہوا بہت زیادہ تعداد میں طلبات آلے بات جمع ہوئے ہیں اور بہت سے بچے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ پروگرام بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ آج یہاں پر تیسرا روز ہے انعامی مقابلہ جات کا یہاں پر نات شریف کے لئے جو انعامی مقابلہ جات رکھے گئے تھے امید سے زیادہ طلبہ و طالبات یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور تقریباً سو سے دیڑھ سو کے خریب نامیں لسٹ میں نا آنے کی شکایت کی ہے اور انہیں نے کہا کہ ہم نے بھر کر اسکولوں میں دیئے تھے وہاں سے فارم آپ کو وقت پر نہیں پہنچے تو ہم نے کہا کہ کمیٹی نے طے کے کوئی بات نہیں آپ فارم بھر کر دیجئے ہم انشاءاللہ سنیں گے تو الحمدللہ آج یہاں پر چھے سو کے خریب طلبہ و طالبات یہاں پر حصہ لے رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ طلبہ و طالبات میں عشق محمدی کوٹ کوٹ کر بھرے پچھلے چار سالوں سے جناب بکر محمد عزقر چوبین صاحب یہ اس میں قیرت ناعت تحریر و تحریر مقابلے اور خویز ان مقابلیات کا انعقاد کر کے آ رہے ہیں میں ان کو سب سے پہلے مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ مقابلیات ایسے ہی چلتے رہیں کیونکہ اس میں طلبہ کی خوصلہ افضائی ہو رہی ہے ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں طلبہ کی تعداد بڑھتی جارہی ہے میں اور ایک بار جناب عزقر چوبین صاحب کو مبارک بہت دیتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ مقابلیات چلتے رہیں الحمدللہ ہر سال کی طرح سے اس سال بھی خیرات نات اور اسی طریقے سے کوئیز اور مسلون احادی سے کا پرگرام رکھا گیا ہے یہ ہمارے خاص آل انڈیا ملی کنیسن کے جانب سے ڈاکٹر عزقر چلمل صاحب اور مشتاق حیمت صاحب انجینئر اسی طریقے سے ان کا پورا گروپ اور آل انڈیا ملی کنیسن کے ذمہ داران جو علماء اکرام ہیں ہر سال کی طرح سے بچوں کے اندر یہ زوف اور شوف پیدا کرنے کے لیے خاص طور پر یہ پرگرام رکھا گیا ہے تاکہ معاشرے کے اندر ہمارے بچے بہتر سے بہتر قرآن پڑھیں ہمارے بچے ناعت کا نظرانہ پیش کریں ہمارے بچے مسلمان ہیں ہم سب ایمان والے ہیں جو سوالات آتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوالات ہو یا اسی طریقے سے ان سوالات کے ذریعے سے دینی معلومات میں اضافہ حسن کرنے کے لیے یہ ہر سال کی طرح سے اس سال بھی پرگرام رکھا گیا ہے تقریباً اب یہ ناعت میں چھ سو سے زائد طلبہ اور طالبات فرس کلاس سے لے کر ٹین تک اور پھر ٹین کے بعد پیسی فرس ٹیئر سیکنڈیئر اسی طریقے سے کالیج کے بچیاں بھی آج کے پرگرام میں شرکت کیے ہیں بس ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان طلبہ اور طالبات کو اللہ تعالیٰ عیسائی ذوق اور شوق نصیب فرمائے اور اچھا بہتر سے بہتر بڑھنے اور تلاوت کی توفیر نصیب فرمائے اور ان کے والدائیں نے جو محنت ان پر کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی عجل عظیم نصیب فرمائے ہر سال کی طرح اس سال بھی آل انڈیا ملے کونسیلو مرکجی صدیت کنیویٹر گلبرگاہ کی جانب سے جناب ڈاکٹر ارزگل طلبہ صاحب نے ناعت کا مقابلہ اور کوئی اس خیرات اور تقریر تحریری مقابلہ جات کا انہ خط کیا ہے میں انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیس کرتا ہوں کہ یہ سلسل جاری رہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو خبول کرے یہ تعداد اللہ کے فضل سے دیکھنے میں آ رہی ہے بہت قابلے چھتائیس ہے اور ایک کوشش یہ جاری رہے اور آئندہ کے لئے میری ایک رائے یہ ہے کہ اس کو چار قصوں میں تقسیم کیا جائے یعنی چار راؤن میں کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح ایک ناعت خان کو ایک صحیح خاری کو چن سکیں گے پہلے راؤن میں اس کو سکیننگ کی جائے دوسرے راؤن میں بھی سکیننگ ہو جائے گی چہتے راؤن میں ریزلٹ نکالا جائے یہ آئندہ کے لئے میں ازگرب صاحب سے بزارش کروں گا کہ اس طرح سے آئندہ کے لئے ایک نظم فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کارے خیر کو خبول فرمائے یہ ناعت اور حمد کے جلسے جو چل رہے ہیں میں اس کے لئے ہمارے جناب ازگرب صاحب چلبل کو میں مبارک بات دیتا ہوں اس طرح جلسے چلتے رہے اور تمام لوگوں ہمارے معاشرے کے اندر جہنا یہ سب چیزیں آتی رہیں بہت خوشی کے بعد ہے اسلام علیکم جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی چونتا جو ہے نا سالانہ مقابلہ جات حسن خیرات نات قیریری اور تخریری مقابلے اور قویز کے مقابلہ جات جناب ڈاکٹر محمد ازگر چلبل صاحب کی نگرانی میں حج کمیٹی نیا محلہ گلبرگاہ میں مناخت کیے گئے ہیں یہاں پر طلبہ اور طالبات کی تعداد دیکھنے کے بعد آج یہاں نات کے مقابلہ جات میں تقریباً پانچ سو سے زیادہ طلبہ نے شرکت فرمائی ہے یہاں پہ تین جماعتوں میں اس کو باٹھ کے تین حکم حضرات کی نگرانی میں یہاں مقابلہ جات چل رہے ہیں انشاءاللہ کل پھر قویز کے مقابلہ جات ہوں گے اور تحریری مقابلہ جات اور تخریری مقابلہ جات بھی ہوں گے یہ مہم جو چل رہی ہے نوجوانوں میں طلبہ و طالبات میں دینی جذبے کو عام کرنے کی خاطر جناب ازگر صاحب نے جو مہم اٹھایا آئے اس میں ہم تمام لوگوں کو بڑھ چڑھ کے ان کا ساتھ دینا چاہیے اس مہم کو آگے بڑھانا چاہیے میں اس موقع پہ ڈاکٹر ازگر چلبل صاحب کی دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام حکم حضرات کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا خیمتی وقت دے کر ان پروگراموں کو کامیاب کیا ہے یہاں نات کا جو جہنا مقابلہ چل رہا ہے چونکتہ اس کے لیے کسیر تعداد میں طلبہ و طالبات یہاں آئے ہوئے ہیں اور مقابل مبارک بات ہیں ڈاکٹر ازگر چلبل صاحب جو ہر سال جو ہے نا یہ مقابلات مقابلات جات کرا رہے ہیں اور ان مقابلوں میں زیادہ تعداد آنے سے بچوں کی جو ہنا جو زیادہ تعداد آ رہی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں میں شعور جاگ رہا ہے اللہ کرے کہ جلسے ایسی کامیابی کے ساتھ جو ہنا چلتے رہے ہیں اور ہمارے نئی نسل میں خیرات نات اور جو ہے نا ہوئیز حدیث خیرات ان سب کا جو ہے نا شوق پیدا ہو آل انڈیاز مرکزی سیرت کمیٹی کی جانب سے جو کمپیٹیشن محفید نات سیرت سیرت اور تحریر رکھا گیا ہے اس میں دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہیں کہ کمسین نات خاندے آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت احرار کر رہے ہیں ہم محمد عظیر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں